الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتوقین الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا وراست کی تقسیم کا اولاد کو کتنا ملنا ہے والدین کو کتنا ملنا ہے اور زوجین کو کیا حصہ ملنا ہے آپ نے اس کا ذکر سنا آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں عورت کی حفاظت کا ذکر ہے عصمت کا ذکر ہے اگر عورت بدکاری کر لے کوئی ایسا فاہشہ کام کر لے جو شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے تو پھر عورت کے ساتھ کیا حکم ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اگر عورت بدکاری کر لے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلَّا تِيَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَسْتَ شِهِدُ عَلَيْهِنَّ سارا کام اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو چاروں ایک ساتھ وہاں پر موجود ہوں اور بدکاری کرتے ہوئے چاروں نے دیکھا ہے اور چاروں مسلمان ہونے چاہیے آقل ہونے چاہیے بالک ہونے چاہیے متقی پرہیزگار ہونے چاہیے یہ چاروں شخص اگر گوائی دے دیں کہ عورت نے بدکاری کی ہے فَإِنْ شَاهِدُوا فَامْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُوِيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اگر یہ چاروں گوائی دے دیں تو پھر اپنی عورتوں کو اپنے گھر میں قید کر لو قید خانوں میں قید کر لو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے یہ جو قید کرنے والا حکم ہے جب یہ آیت اتری کہ جو زانیا عورت ہو اور جو زانی مرد ہو جو کوارے ہوں انہیں سو کوڑے لگائے جائیں مرد یا عورت بدکاری کر لیں اگر وہ کوارے ہوں تو انہیں سو کوڑے لگائے جائیں اگر شادی شدہ ایسا کام کریں بدکاری کریں تو انہیں رجم کیا جائے گا سنگسار کیا جائے گا جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس نے اس آیت کو منصوب کر دیا اب عورت کو قید نہیں کیا جائے گا اب اس کا حکم دوسرا ہے اللہ تعالی نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ چار گواہ چاہیے اگر کسی پر تحمد ثابت کرنی ہے الزام ثابت کرنا ہے زنا کا چار گواہ چاہیے وہ بھی عینی شاہد اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہو آج کے معاشرے میں اللہ تعالی نے اس لیے اتنا سخت حکم لگایا کہ یہ بہت نازف معاملہ ہے کوئی کسی پر ایسا الزام نہ لگائے بغیر دیکھے الزام لگا لیں آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے دیکھا ہے فلانی کو وہ تو بدکار ہے دیکھا کسی نے نہیں ہے گواہ کوئی نہیں ہے لوگ الزام لگا دیتے ہیں وہ اتنے بجے فلان جگہ جاتی ہے وہ وہاں جاتی ہے یہ سب تحمد لگانا ہے الزام لگانا ہے کیونکہ گواہ موجود نہیں ہے جو اس طرح کی تحمد لگاتا ہے وہ پھر اسی کی طرف واپس لوٹتی ہے اللہ تعالی نے ویسے ہر معاملے کے اندر دو گواہ ہوتے ہیں دو گواہ آ جائیں وہ گواہ ہی دے دیں یا ایک مرد ہو دو عورتیں ہو ان کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے لیکن یہ ایسا نازک معاملہ تھا کہ کوئی دوسرے پر کیچڑ نہ اچھا لے اللہ تعالی نے چار گواہ رکھے وہ چاروں آ کر گواہی ہی دیں ان چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس لیے اس کام پر اگر کسی پر احضام لگانا ہے تو سوچ سمجھ کر یہ بہت نازک معاملہ ہے کسی کی زندگی اور موت کا یہ معاملہ ہوتا ہے اس میں اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا ہے کسی کو بلا وجہ توہمت یا احضام نہیں لگانا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین